اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پی ایم ڈی سی کی جانب سے جو بہت ایمپورٹن نیوز آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو سامنے آیا ہے ٹویٹ جبکہ اسلام آباد ہائی کورڈ میں جو ایمٹی کار ٹونٹی ٹونٹی ٹو ویلیڈیٹی کو لے کر کیس لگا ہوا تھا تو اسلام آباد ہائی کورڈ نے جیسا کہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ ایمٹی کار ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی بیس پر بھی ایڈمیشن سٹوڈنٹس کو دیے جائیں تو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ دو یونیورسٹی کی جانب سے دو یونیورسٹی کی جانب سے جیسا کہ ایمٹی کار ٹونٹی ٹونٹی ٹھر ریکنڈکٹ کروایا گیا سندھ میں جیسا کہ اسی وجہ سے پورے پاکستان میں جونسا ہے وہ ایڈمیشن پروسیس جونسا ہے وہ جونسا ہے وہ کبھی ڈلی ہوتا ہے کبھی سٹوپ ہو رہتا ہے تو کبھی اگین ری شوڈیول ہوتا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمٹی کار ٹونٹی ٹونٹی ٹھر کو لے کر جو یومن رائٹ ایکس کمیشن او پاکستان ہے اس نے بھی ایکشن لے لیا ہے اس کا بھی ٹویٹ سامنے آیا ہے وہ بھی شیئر کریں گے جبکہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے چھبیس دسمبر دوہزائی تئیس کو اس کے حوالے سے سٹوڈنٹس جونسے ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں سٹیل جونسے وہ کراچی پریس کلب کے باہر جبکہ بدین اور اس کے علاوہ جگہ جونسے ہیں وہ سٹوڈنٹس مظاہرے کر رہے ہیں تو اس حوالے سے سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ ہم جونس ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے اوڈرز کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کچھ سو سٹوڈنٹس نے فائدہ بھی اٹھا لیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں اکتالیس ہزار سٹوڈنٹس کا فیوچر کیسے ان کو اگین ایمڈی کا ڈیکنکٹ کروا دے تو یہ کہہ کر جو سپریم سندھ ہائی کورٹ کے جڈ سائٹے انہوں نے جونسی وہ تمام درخواست سے خارج کر دی تھی تو اسی کو لے کر جو پی ایم ڈی سی کا نوٹس سامن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے اور اگر آپ نے چینل آل سلا تو انہیں اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے ایڈمیشن کے ریلیٹیڈ تمام لیٹس انفرمیشن آپ تک پہنچ سکیں تو جیسا کہ سندھ ہائی کورٹ کا جو اوڈرز آئے تھے کہ ایم ڈی کیڈ کا ریکنڈکٹ نہیں ہو سکتا اور س کچھ سٹوڈنٹس نے فائدہ اٹھا بھی لیا ہے تو پھر ہم کیا کریں تو انہوں نے یہ کہہ کر جوندہ وہ کیس خارج کر دیا اور اس کے بعد جون سے ہیں وہ تمام ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز نے اپنے اپنے ایڈمیشن پروسس کو وہاں سے ہی سٹارٹ کر دیا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پی ایم ڈی سی ہے تو اس حوالے سے ایک بہت ایمپورٹن نیو سامنے آئی ہے جیسا کہ ایک سٹوڈنٹس نے کیس کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو ایم ڈی کیڈ ٹونٹی ٹونٹی ٹو ہے وہ پہلے دو سال کے لیے ویلیڈ تھا تو اب بھی اس کو دو سال کے لیے ویلیڈ ہونا چاہیے کہ ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں اس کی بیس پر ایڈمیشن ملنے چاہیے جبکہ پی ایم ڈی سی نے یہ اپنے جون سے رولز اینڈ ریگولیشن سے اس بار ایم بی بی ایس بی ڈی ایس ایڈمیشن میں انہوں نے کہا تھا کہ صرف اور صرف ایم ڈی کیڈ ٹونٹی ٹری ہی ویلیڈ ہوگا اس بار ایڈ ایڈی کیڈ ویلیڈ نہیں ہوگا تو اسی کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر سے شکر دیا تھے کہ ایم ڈی کیڈ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو ویلیڈ قرار دے دیا اور کہا کہ اس کی بیس پر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے جانے کہ جو فیلحال جون سے ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی میڈیکل کولیج ہے جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی بیس پر ایڈمیشن کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایپٹ بیڈی ایس میں تین جولائی جنوری دوزار چوبیس ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے جلے کہ ان کا ایم ڈی بیس کا ٹونٹی ٹو بیچ ہے جبکہ بیڈی ایس کا ٹونٹی 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 ٹو کی بیس پر ایڈمیشن سٹارٹ کر دیا ہے تو اس کی بے آپ کو بتاتے جلے کہ جو پی ایم ڈی سی ہے پاکستان میڈیکل انڈینٹل کونسل تو انہوں نے جون سے ہے وہ بھی اپنا کیس دائر کر دیا ہے تو اس وقت سے بھی آپ کو بتاتے جلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف جو ان سے اوڈرز آئے تھے کہ ایم ڈی کیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو بھی ویلڈ کیا جائے ایڈمیشنز دیے جائیں تو جیسا کہ اب تو ایڈمیشن پروسیس ہے جو ان سے وہ تو تقریباً کلوز ہو چکا ہے تو اسی کو لے کر جو پی ایم ڈی سی ہے انہوں نے بھی کیس کر دیا ہے کہ پی ایم ڈی سی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہی ہے یاد رہ ایم ڈی سی نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے ایم ڈی کیٹ کو اس سال کے ایڈمیشن کے لیے ویلڈ قرار دیا تھا اب پی ایم ڈی سی اسی فیصلے کو کوٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پی ایم ڈی سی یوز ڈیلینگ ٹیکس مطلب کہ پی ایم ڈی سی نے فیصلے پر احمد رحمد کوئی نہیں کرنا وہ اب فیصلے کو ڈیلے کرنے جا رہی ہے اب پی ایم ڈی سی کیس کرے تو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ایم ڈی کیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو جو صرف اور صرف ویلڈ ہے وہ اپٹ آباد انٹرنیشنل میڈیکل اینڈ ڈیلینٹل کارج میں ہیا باقی جیسا کہ پی ایم ڈی سی نے کیس بھی کر دیا ہے تو اس والے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں پی ایم ڈی سی نے اپنے ٹویٹر پیج پر یہ آناؤنسمنٹ کی ہے کہ پی ایم ڈی سی has filed an appeal against the decision of application of the ایم ڈی کیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو result decision before the honorable اسلام آباد ہائ مطلب کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے یہ آورڈرز جاری کیے تھے کہ ایم ڈی کیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو آپ سے ویلڈ ہے کہ وہ ایم ڈی کیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی بیس پر students ہیں جو ایم ڈی بی ایس پی ڈی سیشن ٹونٹی ٹونٹی ٹر میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ جنس ٹونٹس کے ایم ڈی کیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں مارکز زیادہ تھے تو ان کے جیسا کہ ایم ڈی کیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹ کو ملا کر بن رہا تھا تو ان students نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم case کر دیتے ہیں کہ تاں کہ ہمارا جونسہ وہ اس سال admission possible ہو سکے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ students کے حق میں ہی فیصلہ ہے اسلام آباد آئی کوٹ کی جانب سے تو اسی کو لے کر اب پی ایم ڈی سی نے اس کو challenge کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا باقی مشکل یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی اگین سے admission سٹارٹ کرے باقی یہ تقریباً impossible سی بات ہے جیسا کہ US نے اپنے admission process complete کرنے کی طرف جا رہی ہے اب ان کی کل third list لگ جائے گی جب کے KPK کی بات کریں تو وہاں پھر بھی جونسہ admission کا process start ہو چکا ہے اور تقریباً 200 کی سیٹس ان کی fill ہو چکی ہیں تو باقی دو یونیورسٹی کی جانب سے جیسا کہ آج لسٹیں remove کر دی گئی ہیں تمام لسٹیں تو اس حوالے سے کافی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے تو باقی students کا کافی تشویش کا اظہار اس لیے بھی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو human rights commission اور پاکستان ہے اس نے بھی اپنا tweet جاری کیا ہے سندھ ہائی کوٹ کو لے کر کہ سندھ ہائی کوٹ نے اچھا نہیں فیصلہ کیا کہ students کا paper leak ہوئے تو اس کے جو students کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے تو آپ کے ساتھ وہ بھی tweet share کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ human rights commission اور پاکستان کے official twitter پیر سے یہ tweet کیا گیا ہے تھوڑی در پہلے ہی کسندھ ہائی کوٹ نے منگل کو paper leak کے الزامات پر نیشنل میڈیکل اینڈینٹل کالیج داخلہ ٹیسٹ ایم ڈی کائٹ 2023 کو محتل کرنے کے ترخواست مسترد کر دی نیشنل میڈیکل اینڈینٹل کالیج ایڈمیشن ٹیسٹ ایم ڈی کائٹ کا دوب بارہ امتحان سوشل میڈیا پر سوالیا پرچہ leak ہونے کے بعد متنازعہ ہو گیا تھا human rights council اور پاکستان سمجھتی ہے اس طرح کے فیصلوں سے ہزاروں نوجوانوں کے مستقبل تباہ ہوتے ہیں اکثر تلیمی داروں میں رشوت اور امتحانات میں نکل کے میرٹ کا اکتل عام کرنے کے سلسلے کو ختم کرنا چاہیے اور ملک کے ذمہ دار ادارے اس پر نوٹس لے ہیں who reject high court decision تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جونس ہے who reject high court decision یہ جونس ہے وہ twitter پر trend بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں twitter ب سکتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جونس ہے وہ سٹوڈنٹس ہیں سندھ میں وہ جگہ جگہ احتریار ریکارڈ کروا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ بدین میں بھی جو سٹوڈنٹس ہیں نیشنل پریس کلپ کے باہر احتریار ریکارڈ کروا رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو 26 دسمبر کو منگل والے دن جو ہیڈنگ ہوئی تھی سندھ ہائی کورٹ میں لاسٹ ہیڈنگ تھی امڈی کیٹ 2023 کو لے کر کہ امڈی کیٹ کا پیپر لیک ہوا تھا تو اس حوالے سے امڈی کیٹ ٹیسٹ میں بھی کاج تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹوڈنٹس نے جیسا کہ جواز پیش کیے تھے کہ جو امڈی کیٹ کا پیپر ہے وہ ویٹس اپ گروپس میں لیک ہوا ہے جیسا کہ سٹوڈنٹس کے بعد کا پروف بھی تھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس برواقعی جی ایس ایم یو کی بدائے دوئی نے جو امڈی کیٹ ریکنڈکٹ کروایا ہے اس میں کافی حد تک پیپر جونسا ہے وہ لیک ہوا تھا جس سے سٹوڈنٹس نے کافی ہائیسٹ مارک سے ٹیپ کیے اور اس کا آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ سٹوڈنٹس کی لسٹے لگ چکی دی شہید مہترمہ بیندر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی ڈسٹک ویز لیس چیک کر رہی ہیں شہید صرف کارل بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی لسٹے میں آپ جونسا ہے وہ سندھ کے سیکشن چیک کریں تو سٹوڈنٹس کے ون نائنٹی فور ون نائنٹی اباو کافی سٹوڈنٹس کے مارک سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ the concluding merit for districts in interior sindh is approximately 88 سے 89% مطلب کہ اس بار واقعی جونسا ہے وہ ڈسٹک جتنے بھی ہیں انٹیریئر جونسا ہے وہ سندھ ہے جو 23 ڈسٹک آتے ہیں انٹیریئر سندھ میں تو وہاں پر جو merit اس پر تقریبا 90% کے قریب ہے کہ closing ہوگا جو ایم ڈی کار 2023 اس دو یونیورسٹی نے conduct کروایا ہے تو اس کے اقارڈنگ اگر دیکھا رہے تو یہ کافی جونسا ہے وہ پوری طریق میں highest merit ہے تو سٹوڈنٹس اسی لیے جگہ جہا گا احتراج کے ڈکارڈ کروا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ marking the highest closing merit ever shame on sinh ہائی کو ڈسیئن سندھ ایم ڈی کار 2023 لیگ سا آپ کو بتاتے ہیں کہ we reject ہائی کو ڈسیئن یہ بھی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے تو اس کو لے کر ہی یہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ دو یونیورسٹی نے اپنی لسٹے ریموو کر دی ہے جبکہ لیاکو یونیورسٹی میڈیکل ہیلس آئیسز کی جانب سے بھی کچھ ہی سی طرح کے رسپونس سامنے آ رہا ہے باقی جیسا کہ ان کی جانب سے 28 دسمبر کا ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی کریکشن مغیرہ کروا نے پرویجنل لسٹ اگین جاری کی گئی تھی باقی ڈو یونیورسٹی کی جانب سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک یہ کیا گیا اقتام کہ انہوں نے ایم ڈی کیٹ کا ریزرٹ تو جیسا کہ کیس اپنے حق میں لے لیا تو بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے جونسا ہے وہ ایم ڈی کیٹ کے علاوہ بات کریں ایف ایسی ٹونٹی ٹونٹی ون جو کرونا کا بیش تھا ان کی مارکس جو میٹری کے بچوں کی بات کریں تو ان کے گریکس مارکس کو کٹ کر دیا تو جبکہ دوسری جانب ایف مارکس کاؤنٹ کی ہیں تو یہ ایک جو انہوں نے چینجنگ کی تھی جو پرویجنل لسٹ لگی تھی جس سے آج سٹوڈنٹس اپنا دیکھ سکتے ہیں میرٹ جبکہ پہلے جونسی لیسٹ لگی تھی سیندھ میں جو تو اس کے اقارڈنگ اور جونسی اب لسٹ لگی ہے اس کے اقارڈنگ کافی سٹوڈنٹس کا میجر ڈیفرنس آیا ہے کافی کا میرٹ جونس ہے وہ پہلے بند رہا تھا اب نہیں بند رہا تو اس کو لے کر بھی کافی ڈیسٹرمنٹس ہوئی تھی بات اب بات کریں اب دو یونیورسٹی نے بھی اپنی تمام لسٹے جونسی اب ریموو کر دی ہیں اور اس کے ساتھ سال لے کے یونیورسٹی میڈیکل ہیل سائنسز کی دانب سے بھی اسی طرح کے سپونس دیکھنی کو آ رہا ہے باقی دیکھتے ہیں کہ لیسٹ سے کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جیسا کہ ان کے فائنل لسٹے بھی آئے لگنے والی تھی ان کی وئی ڈیٹس یہی تھی تقریبا تو پہلے تو یہی سمجھا جا رہا تھا کہ شاید جونسا وہ سسٹ نہیں ہونی بٹ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں باقی کیونکہ جیسا ہی کوئی لیٹس اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے باقی جونسا وہ حالات مزید جونسی ہیں وہ کوئی کچھ سمجھ نہیں آری فلکچویٹ ہی کر رہے ہیں کہ کبھی پی ایم ڈی سی کر دیتی ہے کیس کبھی سٹوڈنٹس کر دیتی ہیں کبھی ریکنیکشن کا کیس آ رہتا ہے تو کبھی آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ جو میریٹ لسٹیں ہیں ان کو اب اگین ڈیموو کر دیا گیا ہے پہلے بھی اگین ڈیموو کی گئی تھی تیرہ دسمبر والی تو ان کو ٹونٹی سکھ دسمبر کی شام خجاری کیا گیا تھا باقی فردر جو بھی اپ ڈیٹس ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ